اپنی صاحب کا ربایت کے مطابق مرزا نے اہل سنت و جماعت بریلویوں پر دعوت اسلامی پر یہ بہتان لگایا ہے کہ یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغز رکھتے ہیں اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغز رکھتے ہیں یہ کالی کملی والے نات کیوں پڑھتے ہیں اور پھر کہا کہ جو کالا لباس ہے یہ ایسی سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں کالا لباس ایسی سنت ہے کہ ایسی کوئی اور سنت نہیں ہے اور پھر اس پر کالے لباس کے فضائل بیان کر رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغز رکھتے ہیں یہ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ بلکل بہتان اور جوٹ ہے اور ہم کہیں گے لعنت اللہ علالقاذبین جوٹوں پر خدا کی لعنت ہے ہمارے علماء ہمارے مشایق اہل سنت و جماعت کے اقابر علماء کالی پگڑی استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو بلکل درست سمجھتے ہیں اور دعوت اسلامی والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں ان سب کو بطور لباس استعمال کرنا جائز ہے یعنی صحیح بخاری مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ غلہ پہنا ہوا تھا اب یہ سرخ غلہ پہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں لباس کے طور پر پہنا یہ بالکل درست ہے یہ صحیح بخاری کی 376 نمبر حدیث ہے اس کے علاوہ 3551 نمبر حدیث ہے اور 548 نمبر حدیث ہے اور یہی حدیث سے ہی مسلمہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ غلہ استعمال فرمایا اس کے علاوہ سنی عبی دعوت میں چار ہزار چونسٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی داڑی کو زرد رنگ کرتے تو آپ کے کپڑوں کو بھی زرد رنگ لگ جاتا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ زرد رنگ کیوں استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام زرد رنگ استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ حضور اپنے تمام کپڑوں کو اور اپنے امامے کو بھی زرد رنگ کرتے تھے حضور اس کو بڑا پسانہ فرماتے تھے تو حدیث سنی عبی دعوت چار اور چونسٹھ نمبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ بھی کپڑوں کو کرتے تھے اور زرد رنگ کے کپڑے اور امامہ لباس استعمال فرماتے تھے تو ہمیں اس کو بھی جائے سمجھتے ہیں کالے کو بھی جائے سمجھتے ہیں زرد کو بھی سرخ اللے کو بھی اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے پانچ دار آٹھ سو تیرہ نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کپڑوں میں سب سے پسندیدہ جو لباس ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز رنگ کی یمنی چادروں کو پہننا ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند فرماتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی یہ جائز ہے سبز رنگ کا لباس بھی جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے اب آگے چلیے اس کے علاوہ دیگر احادیث تیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زافرانی رنگ مصنف ابن بشیبہ میں موجود ہے جلد نمبر 6 حبہ نمبر 18 پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لباس کو زرد رنگ کرتے تھے تو زرد رنگ سرخ اللہ اور سبز چادریں اور صحیح بخاری میں 5827 نمبر حدیث ہے حضرت سیدن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حضور علیہ وآلہ وسلم کے جس مبارک پر جو ابو حضور نے سفید رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی حضور نے سفید کپڑا اوڑا ہوا تھا تو حضور سے سفید بھی ثابت ہے ہم اس کو بھی بالکل درست سمجھتے ہیں جتنے رنگ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ہم ان کو درست سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو رنگ حضور علیہ وآلہ وسلم نے جس کی فضیلت بیان کی ہے ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں اور وہ افضل رنگ جس کی حضور نے فضیلت بیان کی ہے وہ ہے سفید رنگ سنے عبیدعوت میں سنے بن ماجہ میں جامع ترمزی میں سنے نسائی میں مسنف احمد بن حنبل میں مسنف عبدالرزاق میں متعدد قطب احادیث میں یہ صحیح سنند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمایا البسو من سیابکم البیات سفید لباس پہنو فإنہا من خیار سیابکم یہ تمہارا بہترین لباس ہے وَقَفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ اور اپنے مردوں کو اس سفید لباس میں کفن دو یہ صحیح حدیث ہے سنے عبیدعوت میں چارزار اکسٹھ جامع ترمزی نو سو چورانویں ابن ماجہ چودہ سو بہتر اور سنے نسائی پانچ ہزار تین سو پچیس نمبر حدیث ہے اور اس کے علاوہ مسلم احمد بن عمبل میں ایک نسخے کے مطابق بیس ہزار دو سو اور دوسرے نسخے کے مطابق انیس ہزار چھ سو پچیتر انیس ہزار چھ سو اٹھاسی اور انیس ہزار سات سو چھے نمبر یہ متعدد مقامات پر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین لباس سفید لباس کو قرار دیا اور مسلم احمد بن حمبل میں تو لفظ ہے فَإِنَّهُ أَتْيَبُوا وَأَتْحَرُوا یہ سفید لباس سب سے زیادہ پکیزہ اور سب سے زیادہ سترا ہے اور مزے کی بات یہ کہ سفید لباس کی بارے میں جو احادیث آل سنت کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کی موجود ہیں اور حضور نے اس کی ترغیب دی ہے یہی حادیثیں آل تشیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ قومن حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے بہترین اور سب سے افضل جو لباس ہے وہ سفید لباس کو قرار دیا ہے یہ کتاب ہے ابو جعفر محمد بن یقوب القلینی نے اپنی اس کتاب میں باب کا عنوان قائم کیا ہے جلد نبر چھے کتاب الزی والتجمل والمروع باب کا عنوان ہے باب و لباس البیات سفید لباس کی فضیلت بارہ ہزار چار سو پانچ اور بارہ ہزار چار سو چھے نبر حدیث لے کے آیا ہے ابو جعفر محمد بن یقوب قلینی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ سفید لباس زیادہ پقیزہ زیادہ سترہ ہے اور اسی سفید لباس میں اپنے مردوں کو تم کفن دو اور دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سفید لباس کی ترغیب ارشاد فرمائی اور جو سنن نسائی میں حدیث ہے پانچ سار تین سو پچیس اس میں یہ لفظ ہیں تم پر سفید لباس پہنا لازم ہے تمہارے زندہ بھی یہ لباس پہنے اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناو کیونکہ سفید لباس تمہارے لباس میں سے بہترین لباس ہے اب نبی کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سفید لباس کو سب سے بہترین سب سے افضل اطیاب اط ہر قرار دیں اور مرزا کہتا جی کالا لباس جو سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے اب کالے لباس کو جنب وہ سنت قرار دیکھ کے کہتا سب سے افضل لباس ہے اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے اگر اس بنیاد پر سب سے افضل اور اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے یہ قرار دیتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے جنب وہ کالی پگڑی پہنی ہے اس لیے اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے تو سرخ اللہ بھی پہنا ہے حضور نے تو سفید چادریں بھی استعمال فرمائی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے تو زرد رنگ کے کپڑے اور زرد امامہ بھی استعمال فرمایا زافرانی بھی استعمال فرمایا تو اس کو کیوں نہیں کہتے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے سرخ اللہ جس طرح کی سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے یہ کیوں نہیں کہتے سبز لباس جس طرح کی سنت ہے نا اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے یہ کیوں نہیں کہتے کالے ہی پر زور کیوں لیتے ہو جبکہ کالا جو ہے وہ لباس یہ جائز ہے افضل نہیں ہے افضل لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو قرار دیا اور جامع ترمزی میں سنن نسائی میں سنن نماجہ میں مسلم عمد بن حمبل میں متعدد قطب حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث موجود ہے اب جو نبی کریم علیہ السلام نے دو موقعوں پر کالا امام